اسلام آباد کی سیشن عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سما پی ٹی آئی چیئرمن کی غیر حاضری پر جج ہمایوں دلاور وکلا پر برہم کہا سات مہینے سے کیس التوا کا شکار ہے کبھی ایسا دیکھا کہ سات مہینے سے کیس چل رہا ہو اور ملزم صرف ایک بار عدالت آیا ہو بولے آخری بار حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر رہے ہیں کل سے قانون کے مطابق کارروائی ہوگی ادھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طبیعت ناسازی کے باعث اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت منسوخ ہو گئی توشہ خانہ کیس سمیت دیگر کیسز کی کاؤز لسٹ کینسل کر دی گئی چیئرمن پی ٹی آئی نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی چوری ثابت شدہ ہے توشہ خانہ کیس میں انہیں ایک ایک پائی کا جواب دینا ہوگا موو نے خصوصی اطاولہ تارٹ کی میڈیا سے گفتگو کہا چیئرمن پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ کے ججز پر ادم اعتماد کا اظہار کیا تاخیری حرب استعمال کیے جا رہے ہیں کیس مزید التوا کا شکار نہیں ہوگا اسرائیل نو مائی کے شہر پسندوں کی حمایت میں کھڑا ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان میں شہر پسندوں کو کچھ نہ کہا جائے پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنے والوں کو اسرائیل اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہے ناب نے ایک سا نوے ملین پاؤنڈ کے سکینل میں چیئرمن پی ٹی آئی کو تیرہ جولائے کو بلا لیا ساتھی ملکی اور غیر ملکی اجائدات کی تفصیل بھی لانے کی ہدایت کی بنی گالا اور زمان پارکی ریوی نے دسہ ویز بھی طلب کر لی شوکت خانم ٹرسٹ کی ریجسٹریشن اور متعلقہ دسہ وزاد بھی مانگ لی ناب راول پنڈی نے چیئرمن پی ٹی آئی کو تفتیش کے لیے تیرہ جولائے کو دوپہر دو بجے طلب کیا نو مائی کے اسکری ٹاور جلاو گھیراو سمیت تین مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی ترخواست زمانت پر سمات یاسمین راشد کے وکلا نے انصداد دہشتگردی عدالت سے تیاری کے لیے مزید وقت مانگ لیا عدالت کی فاریکین کے وکلا کو سات اگست کو دلائل دینے کی ہدایت دو مقدمیں تھانا گل بگ اور ایک مقدمہ مارڈر ٹاؤن تھانے میں درچ ہے گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے آج دوپہر دو بجے کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے امیدواروں کی کاغذات کی جانچ پرتال سپہر چار بجے ہوگی وزیر اعلیٰ کا انتخاب تیرہ جولائی کو دن بارہ بجے اسمبلی ہال میں کیا جائے گا قرآن پاک کی بے حرمتی پر او آئی سی گروپ کی جانب سے پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں چار گھنٹے بحث قرارداد میں قرآن پاک کی بے حرمتی سمیت مذہبی منافرت کی مضمت ملاوے سناسے کو انصاف کے کٹہرے ملانے پر زور ریاستوں پر مذہبی منافرت کی روک تھام کے لیے قوانین اپنانے پر بھی زور قرارداد پر ووٹنگ آج متبقے ہیں جنیوہ میں مباحثے سے ورچل خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا سب کو مل کر قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کو روک نہ ہوگا قرآن پاک کی بے حرمتی مسلمانوں کے عقیدے جذباتور حملہ ہے کسی مسلمان ملک میں کسی عقیدے کی بے حرمتی کی اجازت نہیں درون بھارٹی گیٹ کے مکان میں لگی آگ لہور کے خاندان پر قیامت بن کر ٹوٹی فریچ کا کمپریسر پھٹنے سے لگی آگ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہستا بستا گھر اجار دیا خاندان کے دس افراد جانبہ حق ہو گئے گھر کے سربراہ زہیر الدین کی اہلیہ بیٹا بیٹی بہو کمسن پوتا پوتی اور چار نواسے نواسیاں سب جان سے گئے آگ اس قدر تیزی سے پھیلی کہ ڈیڑھ مرلے کے مکان میں موجود افراد نے گھبرا کر خود کو بالائی منزل کے کمرے میں بند کر لیا آگ اس کمرے تک بھی پھیل گئی اور اس میں موجود افراد کو جھلسا کر موت کی نیند سولا دیا صرف ایک نوجوان زہیر چھت سے چھلانگ لگا کر جان بچا پایا اہلے خانہ گھر چھوڑ رہے تھے مکان میں کپڑوں کی گھٹریاں رکھی تھیں تنگ جگہ اور ہوا کا کوئی گزر نہ ہونے کی وجہ سے آگ پھیل گئی اطلاع ملنے پر ریسکیو اور پولس ٹیمیں موقع پر پہنچیں لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئیں جان بہا قفرات کی نماد جنازہ مقامی امام بارگاہ میں تین بج آدھا کی جائے گی نگران وزیرالہ پنجاب نے واقعی کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کمیشنر لوہار ڈیویجن سے رپورٹ طلب کر لی آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس آج ہوگا بورٹ پاکستان کے لیے ایک ارب ڈالر کی کس جاری کرنے کی منظوری دے گا اجلاس سے پہلے سعودی عرب نے دو ارب ڈالرز دے دیئے آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کا آٹھ آشاریہ دو ارب ڈالرز کی فائنانسگ گیپ کا منصوبہ مان لیا وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان ایکسٹرنل فائنانسنگ کا معاملہ بھی تہپا گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے سترہ پیسے سستہ ہو کر دو سو ستتر روپے چالیس پیسے کا ہو گیا گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھتر روپے ستاون پیسے پر بند ہوا تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کے آخاز پر مضبط رجحان ہنڈرڈ انڈیکس اکسو چوہتر پوائنٹس اضافے سے پینتالیس ہزار تین سو تیس پر ہے ایشیا کپ کے دوران پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں اس بارے میں میڈیا میں آنے والی خبر قیاس آرائی ہے بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکرٹی جے شاہ نے ایشیا کپ کے دوران پاکستان کا دورہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی کہا کہ زکا شرف سے گزشتہ روز ڈربن میں ہونے والی ملاقات میں دورہ پاکستان سے متعلق کوئی حامی نہیں بھری ہے گزشتہ روز زکا شرف اور جے شاہ کی ملاقات کے بعد یہ خبریں سامنے آئیں تھیں کہ زکا شرف نے ورلڈ کپ کے دوران بھارت جانے اور جے شاہ نے ایشیا کپ کے دوران پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی ہے بھارتی کرکٹ بورٹ کے ہوتے دار اور آئی پیل چیئرمن ارون دھومال کا کہنا ہے کہ زکا شرف اور جے شاہ کی ملاقات میں صرف ایشیا کپ کے شیڈیول کو حتمی شکل دی گئی ہے بھارتی ٹیم یا بھارتی بورٹ سیکرٹری کے پاکستان جانے کے معاملے پر بات نہیں ہوئی ایشیا کپ اکتس اگس سے سترہ ستمبر تک ہائیبرڈ موڈل کے تحت کھیلا جائے گا چار میچس پاکستان میں ہوں گے پاک بھارت میچ سمیت نو میچس سے رڈنکا میں کھیلے جائیں گے میکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش کوئی کر دی آج شام سے سترہ جولائی کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں بادل برسیں گے اسلام آباد سمیت گلگت بلتستان، خیبر پختونخواہ، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے چند مقامات پر مصلہ دار بارش اور یالاواری کا امکان ہے تو گیانی اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث پتالکہ اداروں کو الارٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئے مسلمی نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا اور عوام خوشحال ہوں گے سعودی عرب میں لیگی عہدداروں سے ملاقات میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پوری دنیا میں مقیم پاکستانی قابل فقر اساساں ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنا ہمارا فرض ہے کراچی نوردن بائی پاس کے قریب سے سی ٹی ڈی موبائل پر حملہ تین پولس اہلکار زخمی سی ٹی ڈی حکام کے مطابق قبرستان کے قریب موٹر سائیکل میں نصب بم کے ذریعے حملہ کیا گیا بم ڈسپوزل سکوٹ کے مطابق ریموٹ کنٹرول بم دو کلو وزنی تھا پولس موبائل بولٹ پروف ہونے کی وجہ سے نقصان حکم ہوا انچار سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے کہ موبائل کے اندر موجود اہلکاروں کو شیشے کے ٹکڑے لگے حالت خطرے سے باہر ہے سی ٹی ڈی علاقے میں کل ادم ٹی ٹی پی کے خلاف مشن پر کام کر رہی تھی واپسی پر موبائل کو نشانہ بنایا گیا کراچی کے علاقے منگوپیر میں فائرنگ سے ایک شخص جانبہا کے ایک زخمی رشتہ داروں نے پولس اہلکاروں پر حاشم کے قتل کا الزام لگا دیا منگوپیر تھانے کے باہر احتجاج حاشم کے مامو نے کہا حاشم پندرہ سال سے دوبئی میں تھا شادی کرنے کراچی آیا تھا ایک ماہ پہلے شادی ہوئی تھی پولس اہلکاروں نے نہ رکھنے پر فائرنگ کی پولس کا کہنا ہے کسٹمز نے ناکہ لگا رکھا تھا واقعی تحقیقات کر رہے ہیں راول پرنی میں آن لائن قرض دینے والوں کی تقاضی اور دھمکیوں نے ایک شخص کو موت کے موہ میں پہنچا دیا قرض میں ڈوبے دو بچوں کے باب نے خودکشی کر لی بیوہ نے بتایا کہ ناکری ختم ہونے پر شوہر نے تیرہ ہزار روپے قرض لیا ایک ہفتے بعد ہی کمپنی نے تنگ کرنا شروع کر دیا سود کے ساتھ رقم پچاس ہزار تک بڑھا دی شوہر نے قرض چکانے کے لیے دوسری کمپنی سے بائیس ہزار روپے قرض لیا تو اس نے بھی بلیک میلنگ شروع کر دی موبائل سے ذاتی ڈیٹا لیگ کرنے کی دھمکی دی قرض کے دلدل نے ذہنی عذیت میں ڈال دیا شوہر نے دل برداشتہ ہو کر گلے میں پھندہ لگا کر خودکشی کر لی رحیم یار خان میں ڈاکو نے عاموں کے باغ میں سوئے چار مزدوروں کو اقواہ کر لیا نیٹو ممالک نے یوکرین کو فوجی اتحاد میں شمولت کا ٹائم فریم دینے سے انکار کر دیا ہے تاہم واضح کیا ہے کہ جیسے ہی یوکرین نیٹو میں شمولت کی شرائط پوری کرے گا تو اتحادی ارقین کی منظوری سے اسے نیٹو کی رکنیت دے دی جائے گی یوکرین کے صدر زیلنسکی نے رکنیت میں تاخیر کو غیر منطقی قرار دے دیا